اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کارپیٹ کی کٹنگ ہوگی جو کہ میں بڑے عرصے سے سوچ رہی تھی کہ میں نے کارپیٹ کو کٹنا ہے کٹنا ہے کٹنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ساف نہیں ہوتا اتنا بڑا ہے میرے سے تو یہ واش نہیں ہوسکتا ہے اتنا بڑا مجھے ویسے بھی ہاف چاہیے تھا اور میں اتنے عرصے سے سوچ رہی تھی میرا یہ بہت پرانا کارپیٹ ہے ایک مکان تھا وہاں کا نا روم کا فرش جو تھا نا ایک تو بہت بڑا وہ روم تھا پھر ہم نے اس پورے روم کے لیے کارپیٹ لے آئے تھے کوئی یہ پانچ چھ سال وہاں بچھا رہا تب میں ویلوگنگ نہیں کرتی تھی یہ کرونا کوویٹ کے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے نا تب ویلوگنگ کیا میرا چینل بھی نہیں تھا یہ اتنا فرانا ہے میرا کارپیٹ ٹھیک ہے پھر مکان جیسے جیسے ہم شفٹ کرتے گئے نا ویسے ویسے بس یہ کارپیٹ تیہ ہی ہوتا رہا اور کسی سٹور میں ہی پڑا رہا فائنلی ہم نے اس گھر ہی پہلے اس میں کاٹا ہے بچہ کہو سٹور میں ہی اسے کھو سٹری جو possibil defense جو بچےетров سے کھو آئے ہیں گئے ہیں پہلے اسے کوشش کروں گی نا کھوے تو بچہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر کمرے کا فراش juonenا بلکل اچھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے بچہ آپ نے کیا کرنا ہے اسے بچھا کے کہاں بچھائیں گی میں نے کہہ tehdاہ killشنی کیا نہیں بچہ ان میں ہی کچھ ہوں گی کھنا ہی ہم آفادی کیgragenہ کی ک난 ngoces ہم اسے پھینکتے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کٹر سے کٹتا ہے یا نہیں کٹتا یہ کٹر لکڑی کاٹنے کا گٹا گٹا کاٹنے کا ہے شاید یہ کٹ رہا تھا لیکن ایفرٹ اتنی لگانی پڑھنی تھی نا مجھے اتنی ایفرٹ کرنی پڑھنی تھی کیا کہہ رہی ہوں صحیح پڑھ رہی ہوں ہاں اتنی محنت کرنی پڑھتی مجھے میں نے کینچی اپنی نئی والی فکری اسے کٹنا شروع کیا اور میں نے ویڈیو فاسٹ کر دی ہے کیونکہ یہ میں آسانی سے کاٹ رہی تھی پھر میں سوچ رہی تھی یار یہ تو محصہ ہو گیا میری انگلی جس طرح دکھ رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھ سے یہ کٹے گا نہیں کینچی سے تو میں اسی لیے جا کے وہ کٹر لے کر آئی تھی تو اس کٹر کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا آخر کار مجھے کینچی سے ہی کاٹنا پڑا کٹر خیر واپس ہو گیا تو اس نے میرے سیونٹی روپیز واپس کر دیا تھے یا ہو اچھا اب یہ نا میں تہلہ کاریم جو صاف والا کارپٹ ہوگا نا وہ میں یوز کروں گی اور جو بہت زیادہ گندہ ہوگا اس کو میں رکھ دوں گی پھر سٹور میں پھینک دوں گی پھر کہیں ضرورت پڑی تو دیکھی جائے گی یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا اس کا صاف والا پارٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کو تھوڑا سا برش برش ماریں گے تھوڑا اسی ٹکیاں شاکیاں صرف کی اس کے اوپر ماریں گے تو یہ صاف ہو جائے گا کیونکہ ابھی جو ہے نا ہم دھو نہیں سکتے یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم دھو سکے اس کے بعد جی کارپٹ اٹھایا مٹی مٹی میں بھی ہو گئی تھی گھر بھی مٹی مٹی ہو گیا تھا پھر جلدی سے بچی نے جو ہے نا فرش دھویا اور میں نے کہا ناو مجھے دو میں وائپر مارتی ہوں اس کے بعد جی فرش ہو کے یہ دیکھیں جی ہم آگئے یہاں پہ اور ابھی بھی سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کام کریں کھوئے اور کام ہے تو ویلوگنگ میں ایڈ کریں لیکن فیلال کوئی اور کام تھا نہیں فرش ہو کے یہاں کھڑے باتے اس کے بعد جی ہم ہم نے کیا کیا ہاں پھر مجھے یاد آیا کیوں نہ ایک گرم گرم چائے کا کپ ہو جائے کیوں کہ بھئی جب انسان تھک جائے تو چائے کا کپ بہت سکون دیتا ہے جو کوئی چیز نہیں دیتی یعنی یہاں چائے کا کپ چائے بنائی چائے پی آپ سے شیئر کی ساتھ یہ دیکھیں جی کیا زبردست یہ رات کے لے کر آئے تھے ہم کیک ٹوٹ کیک یہ میں نے چائے کے ساتھ لیا کیونکہ کھانا ابھی بننے میں تھوڑا سا ٹائم تھا ساتھ کھانا بھی بن رہا تھا جی کیچن میں تو پھر جب میں نے چائے پی لی اس کے بعد کچھ دیر بعد میں نے ریسٹ کیا اب یہ صبح جو میں نے کیا تھا نا کارپٹ دھونے سے پہلے وہ ویڈیو اب ایڈ کی ہے ٹھیک ہے دال میں نے بھی گوٹی تھی دال بنائی ہے چنے میرے پاس وائل تھے چنے والی چاول بنائے ہیں جو کہ یہ بچوں کے بچے میں تھے میں نے اپنے پاس رکھ لیے میں نے کہا یہ میں ختم کر لوں گی ورنہ ہی دو دو ہوتے رہیں گے اور ویسٹ جائیں گے اسی طرح میں بچوں کی روٹی بچ جائے پرادھا بن جائے بچ جائے نا وہ بھی میں کھا لیتی ہوں زیادہ نہیں کرتی ویسٹ نہیں کرتی کیونکہ تازہ ہوتا ہے نا پہلے میری کوشش ہی ہوتی کہ بچے کھا لیں پھر دیکھتی ہوں وہ کچھ بج گیا تو وہ میں کھا لیتی ہوں زیادہ نہیں کرتی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بائی بائی